فتنہ تل قاسیات الاریات لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا فتنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مسلم میں خدیث ہے کہ آپ نے فرمایا جہنم میں جانے والی دو قسمیں ایسی ہیں جو میں نے ابھی تک نہیں دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھے ان میں سے ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو یعنی اپنے جو ریایہ اور محکوم ہیں ان کو ماریں گے دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی مردوں کو بہکانے والیاں خود بہکنے والیاں ان کے سر بختی اونٹنی کے کوہانوں کی طرح چھکے ہوں گے ایسی عورتوں کے لیے آپ نے وعید نے بتایا ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی نہ جنت کی خوشبو پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے آ رہی ہوگی یہ علامت قیامت میں سے ایک علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عورتوں کی بے حیائی اور بے خجابی اور برخنہ پن ہونے اور ان کے ننگے پن کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سورہ عراف میں تو واضح طور پر لباس کا مقصد بتایا کہ تم پر تو نباس نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ تمہارے قابل ستر حصوں کو جسم کے جو قابل ستر حصے جو چھپائے جاننے کے لائک حصے ہیں ان کو وہ چھپائے اور پھر اللہ نے قرآن میں یہی سورہ عراف میں بتایا لباس و تقوی زالی کا خیر اور لباس و تقوی کا لازم پیمانہ یہ ہے کہ وہ لباس جو بیسک پری ریکوزٹس ہیں کہ وہ ستر ہو ستر کو چھپائے وہ اتنا چست نہ ہو کہ وہ ٹائٹ فٹیڈ ہو کہ جسم کا پورا فگر ظاہر ہو جائے یا وہ اتنا باریک نہ ہو کہ اس میں سے سارا جسم جو ہے اس کی حیت اس کی ساخت اس کی شیپ جو ہے وہ جھلکے تو یہ یہ علامات ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان واضح احقامات تو پھر اللہ نے فرمایا سورہ نور میں واضح طور پر فرما دیا گیا لیکن قیامت سے پہلے عورتیں ان تمام کے تمام جب جہالت ہو جانی ہے لاعلمی ہو جانی ہے قرآن کا صحیح علم اٹھ جانا ہے عالم جو ہیں وہ جاہل لوگ ہو جانے ہیں تو پھر عورتوں کا حال یہ ہوگا جو آج کے دور میں حال ہے کہ یہ سارے حقامات فراموش ہو جائیں گے سارے قرآن کی تعلیمات پسے پوشت چھوڑ دیں گے اور دنیا کی ترقی کے ریس میں اور اپنے موڈرنزم کے چکر میں اپنے پروفیشنز میں ایکسیل کرنے کی نیت سے وہ عورتیں جو ہیں ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ لگے گا تو صحیح کے کپڑے پہنے میں لیکن وہ اتنے ٹائٹ ہوں گے وہ اتنے فٹیڈ ہوں گے یا وہ ویسے اتنے ایکسپوزنگ ہوں گے ہاف سلیوز کیا سلیو لیسز پہنے میں لو نیک نائنز پہنی ہوئی ہیں آدھے آدھے ٹانگیں اور پندلیاں جو ہیں وہ کھولی ہوئی ہیں آج کی ان کے پریز میں اور ٹائٹ پینٹس میں اور یہاں وہ اتنی ٹائٹس ہوں گی کہ وہ بالکل بظاہر جو ہیں وہ اریان ہوں گی اور یہاں لباس جو ہے وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا جیسے آج وہ شفونوں کے کپڑے اور وہ سب کچھ وہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہوگا کہ اس میں سے سب کچھ باہر نظر آ رہا ہوگا تو یہ یہ قیامت سے پہلے کی علامت ہے اور یہ قیامتیں تو آج ہماری گلیوں میں کوچوں میں بازاروں میں سکولوں میں ہر جگہ یہ قیامت بے خیائی کی اور یانی کی فہاشی کی برپائے جوانسال بچیاں ظلفیں کھول کہ ایسے نیم مریان لباس پہن کہ اپنے باپوں اپنے بھائیوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چلتی ہیں اور باپ اور بھائی بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی بڑی پروگریسیو ہو گئی یہ بڑی کانفیڈنٹ ہے بڑی ترقی کر رہی قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے اور پھر مردوں کو بہکانے والیاں ٹیمٹ کرنے والیاں اپنی طرف مائل کرنے والیاں اور متوجہ کرنے والیاں اللہ کے اللہ سبحانہ تعالی نے تو قرآن میں چلنے کا طریقہ بھی بتا دیا تھا کہ اپنے پاؤں پٹک کے نہ چلو اور اللہ نے سورہ حضاب میں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ گھروں سے نکلو تو تبرج کر کے اپنے آپ کو زیادہ پرومننٹ کر کے کیچی کر کے اٹریکٹیو کر کے ٹیمٹنگ کر کے نگاہوں کو اپنی طرف مائل کر کے کرنے والے اپنے ہلیے اپنے لباس اپنے میک اپ اپنی ظلفیں اپنی چال اپنے پرفیومز اپنے ان تمام اڈانمنٹس کے ذریعے زیادہ اٹریکٹیو اور کیچی اور پرومننٹ ہو کر نکلو لیکن قیامت سے پہلے یہ سب فراموشوں کا اور یہ قیامتیں تو آج ہمارے گلی کوچوں میں کیا ہمارے گھروں کے آگنوں میں برپائیں بچیاں گھروں سے نکلتی ہیں ماں اور باپوں کے سامنے یہ ہلیے لے کر نکلتی ہیں قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اللہ نے واضح طور پر سورہ عذاب میں کہہ دیا یودنین علیہ انہ من جلابی بہن اپنی جلباب اپنے سروں کی اوڑنیوں کو اپنے چیروں کی اوپر اپنے گھونگٹوں اپنے نکابوں کی شکل میں لے کر نکلو لیکن یہ احکامات احکامات نہ کوئی سننے کو تیار نہ کوئی پڑھنے کو تیار اور ایسے کھلے عام کہتے ہیں کہاں لکھیں سر کو ڈھاپنے کہاں لکھیں چیرے کو ڈھاپنے یہ قیامت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ اللہ کی احکامات کو کھل نم کھلا نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ من ذالک مزاق اڑایا جا رہے ہیں اور اس پر کوئی ندامت بھی نہیں کوئی پرشیمانی بھی نہیں یہ سب علامات قیامت ہیں